ہلو دوستو جب ہمیں ونڈوز ٹین انسٹال کرنا ہوتی ہے تو ہم مائکروسوفٹ کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں وہاں سے ہم ایک آئی ایس او فائل ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آئے مائکروسوفٹ کی ویب سائٹ پہلے تو ہم سے میڈیا کریشن ٹول ڈاؤنلوڈ کرواتی ہے اور پھر اس سے ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور وہ بھی سلو سلو ہوتا ہے اور اگر کینسل ہو جائے تو وہ دوبارہ اسے سٹارٹ کر دیتا ہے تو ایسے میں میں آپ کی یہ مشکل آسان کرنے والا ہوں میں آپ کو ایک ایسے طریقہ بتانے والا ہوں جس کے ذریعے آپ میڈیا کریشن ٹول کے بغیر اپنی اپنی ونڈوز ٹین کی آئی ایس او فائل کو ڈاؤنلوڈ کر پائیں گے وہ بھی مائکروسوفٹ کی اوفیشیل ویب سائٹ سے تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل پر سرچ کر دینا ہے ڈاؤنلوڈ ونڈوز ٹین تو آپ نے یہ سرچ کرنا ہے آپ نے ویب سائٹ پر کرنا ہے جو کہ آئی سو فائل والی اور یہاں پر اگر یہاں پر آپ آتے ہیں تو یہاں پر تو ڈاؤنلوڈ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ وہی والا پیج ہے ڈاؤنلوڈ نہ ہو کریں گے اور یہاں پر میڈیا میڈیا کریشن ٹول سٹارٹ کر دے گا اگر میں یہ ڈاؤنلوڈ نہ ہو پر کلک کرتا ہوں تو میڈیا کریشن ٹول سٹارٹ ہو جائے گا تو ایسے میں ہمیں ایک ٹرک چیز کرنا ہوگی تو وہ ٹرک کیا ہے تو اس کے لئے آپ نے یہاں پر ٹری ڈاؤنلوڈ والی نشان پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے مور ٹول پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ڈیولپر ٹولز پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا تو آپ اس انٹرفیس کا ہم کیا کریں گے تو یہاں پر آپ نے آپ کو ایک اور ٹری ڈاؤنلوڈ کا ایک نشان مل جاتا ہے تو آپ نے اس ٹری ڈاؤنلوڈ کے نشان پر کلک کرنا ہے اور پھر آپ نے یہاں پر مور ٹولز تو مور ٹولز کا ایک آپ کو نشان دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سیلیٹ کرنا ہے نیٹ ورک کنڈیشن نیٹ ورک کنڈیشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسے آپ نیٹ ورک کنڈیشن پر کلک کرتے ہیں یہاں پر ایک اور اپشن آ جاتا ہے یہ نیچے کر کے یہاں پر نیٹ ورک کنڈیشن کا ایک اور اپشن آ جاتا ہے تو آپ نے یہاں پر تھوڑا سکرول کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک اپشن مل جاتا ہے یعنی کہ یہ use browser default اس کے سامنے آپ کو ٹک لگا ہوت ملے گا آپ نے اس ٹک پر کلک کرنا ہے یہ ٹک ہٹ جائے گا تو یہاں پر آپ کو نیچے ایک custom کا option مل رہا ہے تو آپ نے custom کی option پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو آپ نے یہاں پر select کرنا ہے chrome mac chrome mac آپ نے select کرنا ہے تو یہاں پر میں نے chrome mac select کر لیا ہے تو یہاں پر ابھی تو یہاں پر کوئی changes نہیں دکھائی دے رہی ہے لیکن اگر میں یہاں پر اس کو reload کرتا ہوں آپ نے reload پر کلک کرنا ہے یہ reload ہو جائے گا تو اب ایک اور ویب سائٹ یہ ایک اور طریقے سے ایک اور view آیا ہے اب ہم اس کو close کر دیتے ہیں کیونکہ اب اس کا کام ختم ہو چکا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویب سائٹ کچھ اس طرح سے open ہوئی ہے تو یہاں پر میں اسے scroll کرتا ہوں تو یہاں پر آپ سب سے پہلے اب اس کا جو method ہے یہ تھوڑا تھا different ہوتا ہے تو آپ نے یہاں پر پہلے select کرنی ہے اس کی addition ہمیں وینڈو سٹینڈ چاہیے تو اس کے بعد ہم اس کے confirm کر دیں گے تو اب اب آپ کو یہاں پر select کرنی ہے language تو ہمیں انگلیش میں چلے گا انگلیش یونائٹر سٹیٹ یہ select کرنے کے بعد آپ نے confirm پر کلک کر دینا ہے تو اب اب آپ کو یہ select کرنا ہے کہ اب آپ کو کون سی file چاہیے کون سی iso file چاہیے 32 bit کی یا پھر 64 bit کی یہ تو آپ کی computer پر depend کرتا ہے کہ آپ کے پاس کون سا pc ہے آپ کی pc کی specification کیا ہے وہ 32 bit کی 32 bit کی وینڈو کو support کرتا ہے یا پھر 64 bit کی یہ تو آپ کی processor کی power پر depend کرتا ہے تو یہاں پر میں 64 bit پر کلک کر دیتا ہوں تو جیزے میں نے 64 bit پر کلک کیا ہے یہاں پر کچھ downloading start ہو گئی ہے اب اگر میں دیکھتا ہوں تو 5.7 gv کی downloading start ہوئی ہے یعنی کہ یہ ایک iso file ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر iso file کا iso.iso کا ایک option بھی آ رہا ہے کہ یہ ایک ڈائیوٹ iso file ہے تو میں تو اسے stop کرنے والا ہوں کیونکہ مجھے نہیں چاہیے میرے جو میرے پاس جو version ہے وہ lay test ہے تو مجھے نہیں چاہیے تو دوستو اس طرح سے آپ iso file کو بہت ہی آسانی سے download کر سکتے ہیں وہ بغیر media creation tool کے میرے ویڈیو کو like کر دیں میرے چینل کو subscribe کر لیں ملتے ہیں ہمارے کے ساتھ موجی سنیڈ میں اللہ حافظ